ایک چند گھنٹے پہلے ایکزیکلی وہی ہو گیا جو ہم کو معلوم تھا کہ ہونے جا رہا ہے جمہو کشمیر میں جو ہے پنچ کا علاقہ وہاں پر ایک ٹیرر اٹیک ہوا ہے ہم بہت بڑی طاقت ہے پانچویں اٹمی خوت دنیا کی لیکن ہمارے حکمرانوں نے کشمیر کا سودھا کر دیا ہمارے حکمران اس قوم کو جہاں ابھی بھی غیرت اور حرمت باقی ہے اس کو ہم تو بیکاری بنا رہے ہیں تو آج بھارہ چودہ گھنٹہ پہلے انڈیا نے کیا کیا کہ ایک ان کے ٹرک میں مخوضہ کشمیر میں پنچ کے پاس ان کا ایک فوجی ٹرک جا رہا تھا جس میں سارے سکھ سپائی بیٹھے ہوئے تھے اس ٹرک میں پرابلی فوس فورس تھا دونوں ممالک پاکستان اور بھارت مل کے اس چیز کی ڈیپٹ پر جائیں انٹیلیجنس شیرنگ کریں کیونکہ پاکستان کے بہت خلاف جاتا ہے آزاد کشمیر میں جو بے روزگاری کی شرعہ ہے وہ جمہو کشمیر سے زیادہ ہے ویسے آپ اگر سٹیرز کو کمپیر کر کے دیکھیں وہاں کی جو ایکانومی ہے ایکنامک ڈیولپمنٹ ہے یہ چیزیں ہیں وہ یہاں سے بہتر ہیں وہاں کی سڑکیں دیکھ لیں ائرپورٹس دیکھ لیں ہسپیٹرز دیکھ لیں یہ چیزیں اگر یونیورسٹیز دیکھیں کمپیر کر کے دیکھیں تو وہ مقابلہ ہی نہیں بنا اور آگ جو ایکسیڈنٹ ہوا یا وہ ایکسیڈنٹ ہے یا وہ فالس فلاغ ہے تو ایک ہی تیر سے یہ کئی شکار ان کو مل جائیں گے ان کو وہ ریکوائیڈ فالس فلاغ مل جائے گا جو ان کو چاہیے تھا ان کو انٹرنیشنل کنڈیم نیشن مل جائے گی کہ جی جی ٹوینٹی نے اور اسیو نے پاکستان کو کنڈیم کر دیا آپ لوگوں کے آگے میں آج ہاتھ جوڑتی ہوں اس ببا کو مزاک نہ سمجھئے ہمارا جو ٹائمر ہے وہ وہ ٹک 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 شروع کر دیا ہے اس نے الٹا کاؤنٹر چل رہا ہے ہمارا کسی بھی وقت بھارت داخل ہو سکتا کیسے لیے بنایا تھا قادی آزم نے پاکستان کیا یہ تھا وہ دو قومی نظریہ کیا یہ تھی ایک مسلم امہ کس سے گلا کریں اس کو کہیں کہ ہماری حالت بدل دو انڈیا کی آرمی بڑھتی جاری ہے ان کی ایکانومی گروہ کرتی جاری ہے ان کے بجٹس گروہ کرتے جاری ہے اب کتنے سال ہو گئے ہیں دو سدھیاں ہو گئی ہیں میرا خیال ہے نائنٹیز سے ان کی فوج وہاں بیٹھی ہے کامنس کون ٹوئنٹی فائی ویئرز تھرٹی ویئرز ہو گئے ہیں کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہوں اب وہ اس سے بھی زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے وہ ویپنز لے رہے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی گڑھوڑ ہو بھی تو آپ کی جو افنسیف کے پر کپیسٹی ہے اس کو نیوٹرلائز کر دیا جائے آپ کو آج وارننگ دے دیئے تیاری پکڑیں دشمن کا پلان یہ ہے کہ مہینے کے اندر پاکستان کی جانے تیاریاں کر رہا ہے اور جب اس کی تیاریاں مکمل ہو جائیں گی تو وہ کوئی بہانہ تلاش کرے گا پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کے لیے پچھلے تقریباً ایک سال سے سیاچن سے لے کر بہرہ عرب تک اس نے خوفناک حد تک جنگی تیاریاں کی ہیں دنیا کے تقریباً تمام بڑے بڑے ممالک کے ساتھ جنگی مشقے کی کم از کم سو ارب ڈالر کا اسلحہ خریدہ ایس فور ہنڈرڈ سسٹم سے لے کے رافیل ائرکارٹس اور پوری دنیا سے ٹکنالوجی خرید کر اور اس میں اس کو اسرائیل اور امریکنز کی اور یورپین یونین کی پوری مدد حاصل تھی اور روس سے بھی وہ اسلحہ خرید رہا تھا اور اب تقریباً وہ وقت مکمل ہو گیا ہے کہ جب اس کی جنگی تیاریاں اس مقام پر پہنچ چکی ہیں کہ اب وہ انویجن کے لیے تیار ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ریجن میں جیو پولٹیکل ڈیویلپنٹس ہیں وہ بھی کچھ اس طرح ہو رہی ہیں کہ بھارت کے لیے اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب وہ پاکستان میں داخل ہوگا جس میں ان کو کوئی بہت بڑا کارنامہ کرنا ہے الیکشن جیتنے کے لیے مقبوضہ کشمیر کا جو بھارتی ہندو گورنر تھا اس نے یہ بات ابھی پچھلے دنوں انٹرویو میں کہی ہے کہ پلواما خود موڈی نے کروایا تھا کیونکہ ان کو الیکشن جیتنے کے لیے ایک فالس فلیگ آپریشن کی ضرورت تھی اور اس کے جواب میں انہوں نے بالا کورٹ پر حملہ کیا اور یہ دکھایا کہ جیسے ہم پاکستان کو گھر میں گھس کر مارنے کے قابل ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ الیکشن جیتے ہیں مگر ہماری جوابی کھار روائی سے ان کو دو تیارے گرے نقصان ہوا زلت اٹھانی پڑی اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ اپنی زلت کو چھپانے کے لیے انہوں نے ابو نندن کو اپنا ویر چکر سب سے بڑا میڈل بھی دیا اور یہ تاثر دیا کہ جیسے یہ بڑے دلیر ہیں اور پاکستان کا مقابلہ کرنے کی حمت رکھتے ہیں مگر ظاہر ہے کہ وہ ان کے لیے ایک بہت بڑی زلت تھی مگر اب جو الیکشن دو ہزار چوبیس میں آ رہا ہے اس میں نریندر موڈی نے یا بی جی پی پارٹی نے دوبارہ حکومت منانی ہے اور اس کے لیے ان کو ایک بہت بڑی کامیابی کی ضرورت ہے پاکستان کے خلاف وہ کامیابی اب بالکورٹ کی طرح صرف اندر آ کے بم گرا کر بھاگنے والی بات نہیں ہے اب وہ پاکستان کے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور جو جنگی تیاریاں یہ پچھلے سال ڈیر سال سے کر رہے ہیں یہ اس سے بڑی ہیں جو روس نے کی یوکرین پر حملہ کرنے سے پہلے یعنی اس سے اندازہ کیجئے کہ یوکرین نے جو جنگی تیاریاں آٹھ نو مہینے کی اس سے کہیں زیادہ بڑے پیمانے پر بھارت نے جنگی تیاریاں کی ہیں ڈیپلائمنٹ کی ہے ایمونیشن ڈم بھی کی ہے ٹریننگ کی ہے یہ ریور کروسنگ کی ہے اور ایمفیبیس لانڈنگز کی اور ائر بارن لانڈنگز کی اور بہائنڈ انمی لائنز پیرا ڈراب کرنے کی کون سی ایسی مشک ہے جو انہوں نے نہیں کی دنیا کی طاقتوں کے ساتھ مل کر لہٰذا ان کے الیکشن میں بھی اب چھ سات مہینے آٹھ مہینے ان کی پاس وینڈو ہے جس میں انہوں نے کوئی بڑی کاروائی کرنی ہے اور ظاہر ہے کہ ان کا ٹارگٹ جو بہت عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں وہ گلگت بلتستان سکردو اور وہ ریجنز ہیں کہ اگر یہ ان پر کسی علاقے پر بھی اگر دس پچاس کلومیٹر کا بھی ایریا قبضہ کر لیتے ہیں کسی تراندر گھوز کے تو یہ اس کو اپنی ایک بہت بڑی کامیابی کے طور پر پیش کریں گے ایک بچی کے کہنے پر ایجوکیشن کا مسئلہ سکول کا حل کیا دیکھیں تو اسے پتہ نہیں کتنے لوگ پڑھ لے کے نکلیں گے اور مودی کو دعائیں دیں گے اس کی وجہ سے کچھ بنیں گے نا وہ لوگ اچھا وہ میسیج فیس بک سے مودی جی تک پہنچ گیا انہوں نے وہ میسیج دیکھا اس پر ایک کام کیا ارے ادھر ایک عابد بھائی بھی ہیں یار مودی جی آپ بھی پتہ نہیں کف سے تڑپ رہے ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے آپ سے ملنے کے لیے تو کبھی ہمیں بھی موقع دے دیں ہم آپ کے بہت بڑے فین ہیں اور یقین مانیے اس سے یہ نہیں کہ اللہ معاف کرے مودی جی کو کہہ رہا ہوں کہ کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ ہم اپنے پاکستان کو برا کہہ کے آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں آپ کی کوالٹیز کی وجہ سے ملنا چاہ رہے ہیں کیوں کہ میرے جیسے غریب آدمی کے ساتھ کھڑے ہو آپ آپ ہر غریب کے ساتھ کھڑے ہو مسلمانوں کو ابھی آپ نے پیچھے بڑا پیسہ دیا اپنے پاس سے اپنی پاکٹ سے دیا آپ نے تو دیکھئے نا کہ آپ ہمارے مسلمانوں کو آلو بھی سستے دے رہے ہو ہر چیز سستی دے رہے ہو اور ہر پورے ہندووں کو پورے کرسچنز کو پورے سکھ کو سب کا فائدہ کر رہے ہو عام سیبلین کے ایک بچی کی آواز پہ یقین کریں آج میں آپ کا اور بہت بڑا فین ہوگی وہ جیسے صاحب آپ سے بھی بات ہوئی تھی کہ جمہو کشمیر میں جو ہے پونچ کا علاقہ وہاں پر ایک ٹیرر اٹیک ہوا ہے اور پانچ فوجی جو ہیں ہم کی جانے گئی ہیں لیکن بات ساری یہ ہے کہ بلاول گٹو زرداری نے بھی کہا ہے کہ وہ جائیں گے سی او کی میٹنگ کے لیے اور اس کے بعد یہ حادثہ ہوتا ہے اور پانچ لوگ اپنی جانت سے گئے فوجی ہیں انڈین فوجی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں کیا کہیں گے سر ابھی کیا چل رہا ہے کیونکہ جو وہ فوجی شہید ہوئے ہیں وہ کسی کے بچے تھے کسی کے بھائی تھے کسی کے ہزبنٹ تھے کسی کے باپ تھے وہ اور بالخصوص اس پورے ریجن کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش ہے جس نے بھی کی ہے غلط ہوا ہے بہت غلط کیا ہے بالخصوص جس وقت شنگھائی کانفرنس ہو رہی تھی وہاں پہ اس میں بلاول بھٹوزہ بھی جا رہے تھے میں تو اس پہ بڑا ہوفل تھا کہ شاید یہ کوئی آئیس ملٹ ہو اور حالات بہتری کی طرف چاہے لیکن یہ پھر میں اس کا یہ اس ریجن کے اندر یہی تو بد نصیبی ہے کہ جو ایلیمنٹ ہیں وہ میں سمجھتا ہوں اب لیکن میں ایک زور ریکویسٹ کروں کہ دونوں ممالک پاکستان اور بھارت مل کے اس چیز کی ڈیفت پر جائیں انٹیلیجنس شیریم کریں کیونکہ پاکستان کے بہت خلاف جاتا ہے اگر تو وہ انوال ہیں تو پھر تو بہت غلط ہے انوال میرے خیال میں نہیں ہوں گے وہ کیونکہ اس وقت حالات جو ہیں ان کا ٹوٹل فوکس پاکستان کے انٹرنل ڈیشوز پر ہے اور اگر بلاول بھوٹو صاحب کا جانا تھا تو آلٹی میٹلی میس کے سٹیٹ وز ٹائنگ ٹو دوسرے کے ساتھ اس چیز کو دیکھیں کون ہے ان لوگوں کو پکڑے جنہوں نے یہ کیا ابھی ان کا وزیٹ کینسل نہیں ہوا ہے ابھی بلاغ بھٹو زرداری کا وزیٹ کینسل نہیں ہوئے نہ ہی انڈیا کی طرف سے ابھی کوئی طرح کا نام پاکستان کی طرف لگائے گیا ہے لیکن لگ یہی رائے جو ہم پہلے دیکھتے رہے ہیں ماضی میں وہی کچھ شاید پھر ریپیٹ ہوتا ہوا دکھے گا نہیں آرزو وہی ہوتا ہے کہ حقیقت آپ جب اتنا عرصہ آپ اس طرح کے سسٹم میں ہو آپ کی ریپیوٹ اس طرح کی بن چکی ہو اس پر پھر ظاہر آپ سوچوں کو تو تالے نہیں لگائے جا سکتے جب بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے پھر سوچیں دوسری سائیڈ پہ جاتی لیکن غلط ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے اور اس کا حل یہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس شیرنگ کر کے جو لوگ ہیں ان کو پکڑیں اور پکڑیں گے ان کو سزا دیں گے تاکہ مستقبل میں اس طرح کا واقعہ نہ ہو اور مزید ڈی سٹیبلیزیشن کی طرف نہ جائے بہت غلط ہوا بہت یہ تو میں اور اس موقع پر خاص کر جب وہاں پہ عید تھی آج آخری روزہ تھا اور اس مواقع پہ میرا مقصد اس طرح کا کام کرنا نہ صرف انسانیت کے خلاف ہے بلکہ غیر اسلامی ہے میں کسی کو بھی ماننا میں سمجھتا ہوں کسی کی بھی جان لینا غیر اسلامی اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا غلط ہوا ہے جو کچھ ہوئے میں سمجھتا ہوں اس کو اگر مجھ سے پوچھتے میں بلکل ہی کسی میں تو جانور تک کسی کو مارنے کے حق میں نہیں ہوں یہ تو پھر لوگ تھے میں جس طرح میں نے آپ کو ارز کیا ہے کسی کے بات ہوں گے کسی کے بھائی ہوں گے کسی کے بیٹے ہوں گے اور غلط ہوئے جو کچھ ہوئے غلط ہوئے زیادتی ہوئے میں اس کو بڑے بھرپورت طریقے سے اس کی مزمت کرنا چاہوں گا اور خاص کر یہ کہوں گا کہ اس کو فورم کسی پر بلیم نہیں کرنا چاہیے بلکہ کنڈم کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ مرنے والوں کے لیے اور خاص کر ان کی فیملی اس کے لیے دعا کرنی چاہیے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بسند ہے ہوگا ویڈیو پسند پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے اسی پرکار کا بھویس میں ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سسکرائب کیجئے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ کو اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ ویڈیو بھویس میں دیکھنے کو ملتا رہے گا تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل سوچ ٹائمز کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو ساتھ جرور سیر کیجئے نمسکار فیر ملیں گا اگلے موسیقی